پچھلی کلاس میں ہم نے one point perspective grid کو use کرتے ہوئے illustration تھیار کی تھی اور آج کی کلاس میں میں آپ کو two point perspective grid کو use کرتے ہوئے illustration بنانا سکھاؤں گی تو یہاں میں نے already کچھ circle, triangle اور rectangle create کیے ہیں تاکہ ہمارا time save ہو سکے لیکن میں آپ کو ان کی measurement ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی تاکہ practice کے لیے جب آپ ان کو create کریں تو آپ use کر سکے teacher مبینہ باری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک پر فار سکسس موسیق ویڈیوز اور آپ دیکھ کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ بھی سکر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے پیس بک پیس پر بھی فالو کر سکتے ہیں جو سائز ہم نے یہاں پہ لیا ہے ہم ان کو ایکزیکٹ اسی سائز میں use نہیں کریں گے تھوڑا بہت سائز ہمیں بعد میں بھی change کرنا پڑ سکتا ہے لیکن proper سائزنگ میں نے اس لیے لیا ہے کہ جیسے اگر میں window design کروں تو جتنی چڑائی مجھے اس window کی چاہیے اتنی ہی چڑائی مجھے اوپر والے circle کی بھی چاہیے تھی تاکہ اس کے اوپر کا portion میں اچھے سے design کر سکو اور مجھے set کرنے میں آسانی ہو جب ہم ان کو complete design کر کے group کر لیں گے تو اس کے بعد ہم easily ان کو resize کر سکتے ہیں تو میں یہاں آپ کو ان کی measurement پہلے بتا دیتی ہوں تو اگر میں اس circle کی بات کروں تو 150 pixel by 150 pixel کا circle میں نے لیا ہے اور 150 pixel by 150 pixel کا یہ square بھی میں نے لیا ہے اور اگر میں ان square کی بات کروں تو 55 pixel کے میں نے 4 square لیا ہے اور ان کو اس طرح سے ٹرک کر میں نے ان کو group نہیں کیا میں نے ان سب کو select کر کے object menu میں آ کر compound path کے option پہ آ کر میں نے ان کو compound path بنایا ہے جب ہم ان کو compound path بناتے ہیں تو یہ ایک ہی shape بن جاتے ہیں اب آپ دیکھیں ان میں میں نے gradient fill کیا ہے تو یہاں سے gradually change ہوتے ہوئے یہاں سے آ رہا ہے بلکل ویسے جیسے کہ ایک shape میں fill ہوتا ہے لیکن اگر آپ ان کو just group کر کے fill کریں گے تو ہر part میں separate gradient fill ہوتا ہے تو مجھے اس طرح سے چاہیے تھا تو اس لیے میں نے object menu میں سے compound path کے option کو use کرتے ہوئے ان کو ایک shape بنا کر ان میں gradient fill کر کے رکھا ہے تو اپنے artwork کو بنانا شروع کرنے سے پہلے میں اپنی grid کو set کر لیتی ہوں میں اپنی grid کو active کروں گی اور view menu میں آوں گی view menu میں آ کر یہاں سے lock station point پہ click کر دوں گی تاکہ جب میں setting کرتے ہوئے اس کے winching point کو move کروں تو یہ accurate move ہو اور مجھے setting میں آسانی ہو اور اس کے بعد میں یہاں سے اس کو اندر کی طرف drag کروں گی جب میں اس winching point کو اندر کی طرف drag کروں گی تو یہ تھوڑا باہر کی طرف drag ہو جائے گا اور میری grid اس طرح سے ہو جائے گی اس کے بعد میں یہاں سے اس کی height بھی تھوڑی سی کم کر لیتی ہوں اس طرح سے میں اپنی grid کو set کر دوں گی اب میری یہ grid set ہو چکی ہے اس کے بعد میں یہاں سے no active grid پہ click کر دیتی ہوں اور اب میں اپنے door اور windows پہلے design کر لوں گی اس کے بعد انہیں perspective میں add کروں گی تو door کے لیے میں نے ایک یہ rectangle لیا ہے اور اس کے بعد دو rectangle میں نے یہاں پہ یہ لیا ہے اس کے علاوہ یہ ایک circle لیا ہے اس کو میں یہاں پہ رکھوں گی اور اتنے portion کو میں zoom کر لیتی ہوں اب میں نے اپنے door کو تھوڑی سی open look دینی ہے کہ میرا دروازہ تھوڑا سا کھولا ہوا ہے تو اس کے لیے مجھے اس rectangle کے اندر کی width کم کرنی ہے تو میں یہاں سے drag selection tool لے کر اس کے یہ دو اندر والے anchor point کو select کروں گی اب میرے یہ دو point select ہیں اس کے بعد میں یہاں سے free transform tool لوں گی perspective distort پہ آ کر اسے تھوڑا سا اندر کو drag کروں گی تقریباً اتنا اور اس کے بعد میں اس selection کو ہتم کر دیتی ہوں دوبارہ drag selection tool لوں گی اور اس rectangle کے اندر کے دونوں anchor point select کروں گی free transform پہ آ کر perspective distort اور اس کے بعد میں اس کے corner کو اندر کی طرف drag کر کے کچھ اس طرح سے drag کر لیتی ہوں اب میں اس circle کو اٹھاؤں گی اس میں میں نے orange اور yellow gradient fill کیا ہے اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ رکھ دیتی ہوں اور میں ان دونوں کو select کر کے right click کر کے ان کو group کروں گی اس کے بعد ان دونوں کو select کر کے right click کر کے group کر دیتی ہوں group کرنے کے بعد اب میں اس کو اٹھا کر یہاں پہ اس rectangle پہ رکھوں گی یہ proper set ہو گئے اس کے بعد میں ان سب کو select کر کے ایک ساتھ group کر دیتی ہوں اور ان کو group کرنے کے بعد میں یہاں side پہ رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد میں window ڈیزائن کروں گی window ڈیزائن کرنے کے لیے میں hand tool لے کر اپنے page کے اس portions کو سامنے لے آتی ہوں اور اس میں موجود object کو یہاں پہ سامنے رکھوں گی اس کے بعد اس portion کو ڈیزائن کرنے کے لیے میں اس کو اٹھا کر یہاں پہ رکھوں گی ان کو پہلے ہی میں نے compound path بنا کر اس میں gradient fill کر کے رکھا ہے اس کے بعد میں ان دونوں کو select کر کے horizontal align کروں گی vertical align کروں گی اور یہ equally set ہو گئی اس کے بعد دونوں کو select کر کے right click کر کے میں ان کو group کر دیتی ہوں اور اٹھا کر یہاں پہ رکھ دوں گی یہاں پہ رکھنے کے بعد اب میں ان دونوں کو لوں گی اور یہاں پہ رکھوں گی window menu میں آ کر یہاں سے pathfinder panel کو open کروں گی بعد میں یہاں سے minus front کر دوں تو میرا یہ نیچے والا area ہتم ہو گیا اس کے بعد میری یہ shape select ہے اور میں یہاں سے property panel پہ آوں گی یہاں سے offset path پہ click کروں گی اور میں یہاں پہ minus 10 pixel کا offset path create کروں گی اور preview سے check کر لوں گی کہ offset path کتنا create ہوا ہے جب آپ offset path create کرتے ہیں تو اگر plus میں values دیتے ہیں تو باہر کی طرف offset path create ہوتا ہے اور اگر آپ minus میں value دیتے ہیں تو اندر کی طرف offset path create ہوتا ہے جب آپ offset path create کرتے ہیں تو ایک پوری shape ہی آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے تو میں نے اندر کی طرف shape create کرنی ہے تو میں minus 10 values دے کر یہاں سے offset path create کروں گی اور اس کے بعد یہاں سے okay کر دیتی ہوں اب یہ میری shape separate ہے میں اس میں different color fill کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر میں اٹھا کر بھی دکھا ہوں تو آپ دیکھیں یہ separate ہے میں control z کر دیتی ہوں control z کرنے کے بعد اب اس میں مجھے یہی والا gradient fill کرنا ہے تو میں eye dropper 2 لے کر اس میں یہ gradient fill کروں گی اور اس کے بعد میں اس پر double click کر کے gradient annotator کو open کروں گی اور یہاں سے drag کر کے اس طرح سے gradient fill کر لیتی ہوں میں اس shape کو اٹھا کر all کے ساتھ اس کی copy یہاں پہ لے لوں گی اب مجھے اس shape کو بھی اندر سے کٹنا ہے تو میں ان دونوں کو دوبارہ select کروں گی اور یہاں سے minus front کروں تو یہ shape میری اندر سے cut چکی ہے اب یہ اندر سے highly shape ہے اس کے بعد یہ میں نے 5 pixel width اور 50 pixel height کا rectangle create کر کے رکھا ہے اس کو اٹھا کر میں یہاں پر رکھتوں گی یہاں سے rotate tool پہ کلک کروں گی rotate tool پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر کلک کر کے اس کے pivot point کو یہاں نیچے لے آتی ہوں اس کو minus 30 degree پہ right side کی طرف drag کروں گی اور alt کے ساتھ اس کی copy لے لوں گی اور اس کے بعد selection ہتم کر دیتی ہوں اس کے بعد میں اس کو دوبارہ select کروں گی دوبارہ سے rotate tool پہ آوں گی اور یہاں پر دوبارہ کلک کر کے اس کے pivot point کو یہاں پر نیچے لے آتی ہوں اور اس کے بعد اب اس کو 30 degree rotate کر کے left side پہ میں اس کی copy لے لوں گی میں ان سب کو select کروں گی اور select کرنے کے بعد یہاں سے unite کروں تو اب یہ ایک shape بن چکی ہے اس کے بعد مجھے اس shape کو اس کے back میں رکھنا ہے تاکہ اس جگہ سے مجھے بالکل ویسے ہی نظر آئے کہ جیسے glass ہے تو اس کے بعد میں اس کو یہاں پر set کر لے میں ان کو select کروں گی right click کر کے میں اس کو group کر دیتی ہوں اور group کرنے کے بعد اب میں اس کو اٹھا کر اس window کے اوپر یہاں پر رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں اس shape کو لے لیتی ہوں اس shape کو لینے کے بعد میں یہاں سے property panel کو close کر دیتی ہوں اور یہاں سے symbol panel کو open کروں گی اب مجھے اس shape کو بلکل ایسے ہی use کرنا ہے کہ اس window کے نیچے باہر کی طرف balcony بنی ہوئی ہے اور اس میں کچھ floor رکھے ہیں تو floor میں نے symbol میں سے add کر کے رکھے ہیں جو floor میں نے یہاں پر search کر کے رکھے ہیں ان کو میں یہاں پر add کر لوں گی اور ان کو یہاں پر add کرنے کے بعد اگر مجھے ان کو group کرنا ہے تو میں ان کے link کو ہتم کر کے ہی ان کو group کر سکتی ہوں دو مختلف symbol ایک ساتھ group نہیں ہوتے اس کو select کروں گی اور یہاں سے break link پر click کر دوں گی تو یہ اس کا link اس کے ساتھ item ہو گیا اور اس طرح سے میں ان تینوں symbol کے link کو break کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں ان کو یہاں پر set کر لوں گی اب میں نے ان تینوں کو یہاں پر set کر لیا ہے اس کے بعد میں ان پر click کر کے ان کو group کر دیتی ہوں اور group کرنے کے بعد اب میں ان کے size کو shift کے ساتھ چھوٹا کر لیتی ہوں اس کو تھوڑا یہاں پر رکھتی ہوں اور اس کھڑکی کے دونوں portions کو اٹھا کر یہاں پر رکھوں گی اور اس کے بعد اس door کو بھی یہاں پر لے لوں گی door کو لینے کے بعد اس shape کو یہاں پر لاکر alt کے ساتھ میں اس کی copy لے لیتی ہوں اور copy لینے کے بعد اب میں اس کے size کو تھوڑا سا بڑا کر کے اس کے مطابق set کر دوں گی میں ان دونوں کو select کر کے یہاں سے group کر دیتی ہوں اس کے بعد میں اس کو اٹھا کر یہاں پر رکھوں گی اور ایک copy alt کے ساتھ میں یہاں پر رکھ دیتی ہوں property panel پہ آ کر میں اس کو flip کر دیتی ہوں میں اس کو یہاں پر رکھوں گی اور اس کے بعد ان سب کو select کر کے right click کر کے ان کو group کر دیتی ہوں میں اپنے page کو normal کر دیتی ہوں normal کرنے کے بعد اب ہم نے یہ door اور window design کر لیا ہے تو میں اس window کو یہاں پر رکھ لیتی ہوں اور اس door کو میں یہاں پر رکھ دوں گی میں pathfinder panel کو یہاں سے hide کر دیتی ہوں اس کے بعد میں اپنی building کا front portion design کروں گی تو میں یہاں پر اس rectangle کو لے لیتی ہوں اور اس کے بعد یہ triangle اگر میں لوں تو اپنی grid کو hide کر کے بھی میں design کر سکتی ہوں کہ design کرنے کے بعد میں grid کو show کر لوں hide grid پہ click کر کے اپنی grid کو hide کر لوں گی hide کرنے کے بعد اب میں اس کو select کروں گی میں ان دونوں کو select کر کے ان کی ایک copy یہاں پر لے لیتی ہوں اور میں اس کو select کروں گی select کرنے کے بعد میں pen tool لے کر اس کے درمیان میں anchor point add کر دیتی ہوں anchor point add کرنے کے بعد اب میں اس کو اٹھا کر یہاں پر رکھ دوں گی direct selection tool لے کر میں اس درمیان والے anchor point پہ click کروں گی اور اس کو drag کر کے میں یہاں سے اوپر تک لے آتی ہوں اس کو اٹھا کر all کے ساتھ ایک copy اس کی یہاں پر رکھ دیتی ہوں میں اس کو اٹھا کر یہاں سے نیچے کی طرف drag کروں گی اور اس کو یہاں پر set کرنے کے بعد اب میں اس کو delete کر دیتی ہوں اور اس کو بھی delete کر دیتی ہوں اب میں اس کی ایک copy یہاں پر لوں گی اور لینے کے بعد اس کو drag کر کے نیچے کی طرف لے آتی ہوں یہاں پر ایک اور copy لے لوں گی مجھے یہ اوپر والی shape چاہیے تو میں یہاں سے ان دونوں کو select کروں گی select کرنے کے بعد یہاں سے shape builder tool لے کر یہاں پر click کروں اور selection ہتم کروں تو اب آپ دیکھیں یہ separate shape میرے پاس آ چکی ہے اس کے بعد میں اس shape کو بھی delete کر دیتی ہوں اور اس shape کو select کر کے اس کے color کو تھوڑا dark کر دوں گی اور یہاں سے ok کر دیتی ہوں اور dark color کرنے کے بعد اس کو میں اٹھا کر یہاں پر رکھ دیتی ہوں اس shape کو select کروں گی shift کے ساتھ اس shape کو select کر کے right click کر کے ان کو group کر لیتی ہوں اب یہ حصہ میرا ready ہو چکا ہے اب مجھے اس shape کو ready کرنا ہے اس triangle کو select کروں گی اور select کرنے کے بعد اب مجھے یہاں سے کچھ اس طرح سے shape کاٹنی ہے یہ area مجھے یہاں سے cut کرنا ہے تو میں یہاں پر کوئی بھی shape لے سکتی ہوں rectangle shape لے کر اس کے ساتھ join کر سکتی ہوں یا pen tool کی مدد سے کوئی shape create کر سکتی ہوں rectangle لے سکتی ہوں تو میں اسی rectangle کی ایک copy alt کے ساتھ لے لوں گی اب اس کو میں drag کر کے یہاں پر رکھ لوں گی میں اس کی filling none کر لیتی ہوں تاکہ مجھے اس کی setting میں آسانی رہے اور اس کی outline میں black color کر لوں گی میں بعد میں بے شک اس میں color add کر دوں اور اس کے بعد میں just اس کی width کم کروں گی تاکہ یہ یہاں پر accurate طریقے سے set ہو جائے اور اس طرح سے set کرنے کے بعد میں اس shape کو select کر لیتی ہوں اور اس میں کوئی color fill کر لیتی ہوں اور color fill کرنے کے بعد میں ان تمام shape کو select کروں گی جب میں تمام shape کو select کروں گی تو مجھے ان کی selection separate ہی نظر آ جاتی ہے اور اس کے بعد یہاں سے shape builder tool لے لوں گی shape builder tool لے کر پہلے اس کے extra parts کو میں cut کر لیتی ہوں تو میں alt press کر کے یہاں سے extra parts اس کے cut کر لیتی ہوں مجھے یہاں سے اس طرح سے cutting کرنی ہے اس کے بعد یہ والے extra parts cut کر لوں گی اور extra parts cut کرنے کے بعد اب میں ان تمام shapes کو combine کر کے ایک shape بنا لیتی ہوں میں اس کو select کروں گی eye dropper کی مدد سے میں یہ والا color اس میں fill کروں گی اور اس color کو fill کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا ڈاگ کر لیتی ہوں اب میری یہ دونوں shape بالکل set ہو چکی ہے تو میں اس کو یہاں پہ رکھ کر اس کو یہاں پہ رکھ دیتی ہوں اس کو میں بعد میں لوں گی اب اس کو یہاں پہ لے کر اس پہ میں اس door اور window کو set کروں گی اب مجھے اسی کے مطابق door اور window کی sizing set کرنی ہے تو میں اس کو بھی اس کے close کر دیتی ہوں اور اس کو بھی تاکہ zoom کر کے بعد میں ان کو set کر سکوں اور اس کے بعد اس window کو میں نے side wall پہ بھی use کرنا ہے تو میں اس کی ایک copy یہاں پہ رکھ لیتی ہوں یہاں پہ رکھنے کے بعد اب میں اتنے area کو zoom کر لیتی ہوں اس door کو اس کے اوپر set کروں گی بعد میں ان سب کو select کر کے right click کر کے ان کو group کر دیتی ہوں اور group کرنے کے بعد میں اپنے page کو normal کر دوں گی normal کرنے کے بعد اب میں اس shape کو لے کر یہاں پر set کروں گی اب میں ان کو select کر کے right click کر کے ان کو بھی group کر دیتی ہوں اب میری building کا front portion ready ہے اور اس کے بعد میں یہاں سے perspective grid پہ click کر کے perspective grid کو active کر دوں گی اب یہاں سے میرا right plane active ہے یہاں سے perspective selection tool لے کر اور اس کو میں اس perspective میں ایڈ کروں گی اور perspective میں ایڈ کر کے میں اس کے size کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتی ہوں میں zoom کر کے بھی چیک کر لوں گی اب آپ دیکھیں یہ اس plane کے ساتھ بیلکل سیٹ بیٹھ چکا ہے میں right plane کو active کروں گی right plane کو active کرنے کے بعد یہاں سے rectangle tool لوں گی rectangle tool لینے کے بعد اب میں یہاں پر ایک rectangle draw کر لیتی ہوں اب میں اس کے color کو change کرنا ہے تو color change کرنے کے لیے یہاں سے eye dropper tool لوں گی eye dropper tool لے کر میں hand tool کی مدد سے اس کو drag کروں گی اور اس میں یہ والا color fill کر لیتی ہوں میں دوبارہ سے اس کو سامنے لے آتی ہوں اب جتنی width میں میں نے یہ dark brown shape create کی ہے اس اتنی ہی width میں مجھے بالکل اسی color کی shape یہاں پر create کرنی ہے تاکہ ہم یہاں پہ یہ shadow کا effect دے سکیں تو میں یہاں پہ rectangle tool لوں گی rectangle tool لے کر یہاں سے بالکل accurate اسی کی width کے مطابق یہاں سے میں rectangle draw کرنا شروع کروں گی اور یہاں تک rectangle draw کر لیتی ہوں اور اس کے بعد eye dropper tool کی مدد سے یہ والا color اس میں fill کر دوں گی اور perspective selection tool لے کر اس کی width کو اس کے مطابق set کر لیتی ہوں یہاں سے اپنے page کو normal کر لیتی ہوں اور normal کرنے کے بعد مجھے اس کے چھت میں یہ والا color add کرنا ہے تو اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتی ہوں اور اس کو دوبارہ سے zoom کر لیتی ہوں میں اس کو اتنا zoom کروں گی کہ پوری grid مجھے نظر آئے اور میں اس حصے کو design کر سکوں اس کے بعد میں اس shape کو select کروں گی shift کے ساتھ اس shape select کروں گی right click کر کے ان کو group کر دیتی ہوں اور group کرنے کے بعد یہاں سے right click کر کے range option پہ آ کر انہیں send to back select کر دوں گی تاکہ یہ والا area میرا یہاں پر آ جائے اب مجھے just blue color والی shape کی copy چاہیے تو میں اس front portion کو ungroup کر دوں گی پہلے میں نے انہیں accurate طریقے سے یہاں پہ set کرنا تھا تو اس لیے میں نے ان کو group کر کے set کیا اب میں ان کو ungroup کر لیتی ہوں تو میں ان کو select کر لیتی ہوں right click کر کے ان کو ungroup کر دوں گی جب میں ان کو ungroup کروں گی تو آپ دیکھیں میرا front والا تمام area group ہے کیونکہ ان کو میں نے separate group کیا تھا اور اس کے بعد پیچھے والی shape کو اس میں group کیا تھا تو just وہی shape یہاں پہ separate ہوئی ہے اس کے بعد میں اس پیچھے والی shape کو select کروں گی select کرنے کے بعد اب اس کو drag کروں تو آپ دیکھیں shape بڑی ہو رہی ہے اور اگر میں five press کر دوں تو یہ چھوٹی ہو جائے گی اور five press کر کے میں اس کو یہاں پر drag کروں گی اور alt کے ساتھ اس کی copy یہاں پر لے لیتی ہوں pen tool لے کر اس اوپر والے portion کو draw کروں گی تو میں یہاں پہ click کر کے یہاں پہ click کروں گی اس کے بعد میں یہاں پر click کروں گی اس کے بعد میں یہاں پر click کروں گی اور یہاں پہ click کر کے اس shape کو close کر دوں گی close کرنے کے بعد eye dropper tool لے کر میں اس میں یہ والا color fill کر دوں گی اپنے page کو normal کر دیتی ہوں اتنی shape ہم draw کر چکے ہیں اب اس side پہ ہم نے window کو set کرنا ہے میں left plane کو active کروں گی اور perspective selection tool لے کر یہاں سے میں اس window کو اٹھا کر drag کر کے یہاں پر set کرنے کی کوشش کروں گی اب دیکھیں کافی بڑے size میں set ہو رہی ہے تو میں یہاں سے اس کو add کرنے کے بعد اتنے portion کو zoom کر لیتی ہوں انہی window کے according اس کو اچھے سے set کر سکوں تو میں اس کو واپس zoom کروں گی zoom کر کے کام کرنا زیادہ بہتر رہتا ہے آپ کو آپ کے fault بھی پتہ چلتے جاتے ہیں اور آپ ان کو اچھے سے set بھی کر سکتے ہیں اب یہ میری window یہاں پر set ہو چکی ہے اس کے بعد میں اپنے page کو واپس normal کر دیتی ہوں میں اس کو delete کر دیتی ہوں horizontal plane کو active کروں گی اور اس کے بعد یہاں سے rectangle tool لوں گی rectangle tool لینے کے بعد میں یہاں پر ایک rectangle draw کر لیتی ہوں اور ایک rectangle میں یہاں پر draw کر لوں گی اس کے بعد میں اس shape کو select کر کے shift کے ساتھ اس shape کو select کروں گی right click کر کے میں ان کو group کر دیتی ہوں اور group کرنے کے بعد eye dropper tool لے کر میں اس میں یہی والا brown color fill کر دیتی ہوں اور یہ brown color fill کرنے کے بعد اب میں left plane کو active کروں گی اور rectangle tool لے کر یہاں پر ایک rectangle draw کر لیتی ہوں اور right plane active کر کے ایک rectangle میں یہاں پر draw کر دوں گی اور اس کو select کر کے eye dropper کی مدد سے اس میں یہ والا color fill کر لیتی ہوں اس کو select کر کے eye dropper کی مدد سے اس میں یہ والا color fill کر لیتی ہوں اب یہ میرا area design ہو چکا ہے اس کے بعد پیج کو normal کرتی ہوں اور normal کرنے کے بعد اب مجھے یہاں پر reeling add کرنی ہے reeling add کرنے کے لیے یہ rectangle میں نے draw کر کے رکھے ہیں تو میں اس پر click کروں گی اور اس میں میں یہ والا gradient color fill کر دوں گی تو میں اس میں بھی gradient fill کر لیتی ہوں اس کو میں اپنی reeling کے upper part کے لیے rotate کر کے use کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پر رکھوں گی یہاں پر رکھنے کے بعد میں اس کو track کر کے اتنے فاسٹے پر alt اور shift کے ساتھ اس کی copy لے لوں گی copy لینے کے بعد میں control d سے مزید اس کی copies لے لوں گی اب میں ان سب کو select کروں گی select کرنے کے بعد میں ان کو تھوڑا سا اوپر کی طرف رکھ دیتی ہوں اور alt کے ساتھ ان کی copy میں یہاں پر لے لوں گی اس کو select کر کے میں اس کو rotate کر لیتی ہوں میں shift کے ساتھ اس کو rotate کروں گی rotate کرنے کے بعد اب میں اس کو اٹھا کر یہاں پر رکھوں گی اور zoom کر کے میں اس کو drag کر کے اس کے size کو بڑا کر لیتی ہوں اور بلکل اتنے area میں یہاں پر set کر لوں گی set کرنے کے بعد میں تھوڑا سا zoom out کروں گی اور اس کے بعد اس کی ایک copy میں یہاں پر لے لوں گی یہاں پر copy لینے کے بعد میں ان سب کو select کر کے یہاں سے right click کر کے group کر دوں گی اور اس کو group کرنے کے بعد اب اس میں سے میں کچھ rectangle delete کر لیتی ہوں تقریباً five rectangle رہنے دوں گی اور باقی rectangle delete کر دیتی ہوں اور select کرنے کے بعد میں ان کو delete کر دیتی ہوں یہاں میں نے یہ تین rectangle بھی رہنے دیا ہے اور ان تین rectangle کو میں separate manage کروں گی تو میں اس کو select کروں گی select کرنے کے بعد میں اس کو مزید تھوڑا سا zoom کر لیتی ہوں تاکہ مجھے selection کے لیے یہاں سے area مل جائے اور اس کے بعد میں اس کو drag کر کے یہاں پر لاکر set کر دوں گی یہاں پر set کرنے کے بعد میں اس کو اٹھا کر اس کی ایک copy alt کے ساتھ یہاں پر لے لوں گی اور یہاں پر لینے کے بعد اس کو drag کر کے اس کے size کو یہاں پر لاکر set کر لیتی ہوں اس کے بعد میں ان کو select کر کے group کر دوں گی اور گروپ کرنے کے بعد میں اپنے پیج کو نارمل کر دیتی ہوں اور ان کو سلیکٹ کر کے گروپ کر دیتی ہوں اور گروپ کرنے کے بعد اب اس کو اٹھا کے میں یہاں پہ رکھوں گی اس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھوں گی اور اس کو اٹھا کے بھی یہاں پہ رکھوں گی اور تھوڑا سا زوم کر لوں گی زوم کر کے کام کرنے سے آسانی ہو جاتی ہے سیٹنگ زیادہ اچھے سے ہو جاتی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لوں گی اس کے بعد میرا رائٹ پلین ایکٹیو ہے میں پرسپیکٹیو سیلیکشن ٹول لوں گی پرسپیکٹیو سیلیکشن ٹول لے کر اس کو سیلیکٹ کر کے میں یہاں پر سیٹ کر لوں گی اور اس کو سیٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو اٹھا کر یہاں پر اسی کے مطابق سیٹ کروں گی اور اسی کے مطابق سیٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو اٹھا کر پیچھے کی طرف ڈریک کروں گی اور کی بورٹ سے فائف پریس کر کے اس کو میں یہاں پر لا کر سیٹ کر دوں گی لیفٹ پلین کو ایکٹیو کروں گی ایکٹیو کرنے کے بعد میں اس کو اٹھا کر یہاں پہلا کر سیٹ کر دیتی ہوں میں اس کو مزید زوم کر کے زیادہ اچھے سے سیٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو ڈریک کر کے تھوڑا سا آگے کی طرف اتنے ایریا میں کر دیتی ہوں جتنے ایریا میں ہمارا دور ہے دور والا ایریا میں حالی چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد پرسپیکٹیو سیلیکشن ٹول کی مدد سے میں اس کو ڈریک کر کے یہاں پہ اس کی ایک کوپی لے لوں گی تو میں اس کو یہاں پہ ڈریک کروں گی اور یہاں پہ لاکر آلٹ اور شیفٹ پریس کر کے اس کی کوپی لے لوں گی تاکہ ایکوریٹ کوپی آ جائے اور اس کے بعد میں اس کو ڈریک کر کے یہاں پہ لاکر سیٹ کر دوں گی یہاں پہ سیٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو سیلیکٹ کروں گی رائٹ کلک کر کے میں اس کو انگروپ کر دیتی ہوں اور انگروپ کرنے کے بعد میں یہاں سے یہ والا ایک ریکٹینگل ڈریٹ کر دیتی ہوں تاکہ یہ سنگل ریکٹینگل یہاں پہ رہ جائے اب یہ ایریا سیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس کورنر کو سلیکٹ کر کے اس کو بھی سیٹ کر لیتی ہوں اور اس کو سیٹ کرنے کے بعد میں اس کو سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر کے اس کو انگروپ کروں گی اور انگروپ کرنے کے بعد اس پیچھے والے ریکٹینگل کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں تو اب یہ ایریا بھی میرا سیٹ ہو گیا اور اس کے بعد میں اپنے پیج کو نورمل کر دیتی ہوں اب یہ میری بیلڈنگ مکمل طور پر ڈیزائن ہو چکی ہے اس کے بعد میں اس بیلڈنگ کو کمپلیٹ سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر کے گروپ کر دوں گی اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گی اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب پرسپیکٹیو گریڈ کو لے کر ہماری جتنی ورکنگ تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد میں اس گریڈ کو ہائٹ کر دیتی ہوں اور گریڈ کو ہائٹ کرنے کے کے بعد میں اس کو سلیکٹ کروں گی سلیکٹ کرنے کے بعد میں شفٹ کے ساتھ اس کے سائز کو بڑھا کر لیتی ہوں اب یہ بیلڈنگ کے سائز کو میں نے بڑھا کر لیا ہے اب یہاں پہ میں رکٹینگل ٹول لے کر یہاں پر ایک رکٹینگلڈ روہ کروں گی میں آئی ڈروپر کی مدد سے اس میں یہ والا گرین کلر فیل کر دیتی ہوں اور فیل کرنے کے بعد اس پہ رائٹ کلک کر کے اسے سینڈ ٹو بیک کر دیتی ہوں بیک پہ سینڈ کرنے کے بعد اب میں یہاں سے یہ والا ریکٹینگل لوں گی اور یہاں پہ رکھوں گی اس ریکٹینگل کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتی ہوں اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پہ رکھ کر اس کے سائز کو سٹ کر لیتی ہوں اپنے پورے آرٹ بورڈ کے اکارڈنگ اور اس پہ رائٹ کلک کر کے ارینج آپشن پہ آ کر اسے بھی سینڈ ٹو پیک کر لیتی ہوں تو میں یہاں سے سمبلز پہ آ کر یہ گراس میں نے پہلے سے سرچ کر کے رکھی ہے تو میں اس کے سائز کو تھوڑا سا بڑا کر کے یہاں پر ایڈ کر لوں گی اس کے بعد میں یہاں سے یہ والی گراس لوں گی اور اس گراس کو میں تھوڑا سا بڑا کر کے یہاں کارنر پہ رکھ دیتی ہوں اور سمبل پینل کو کلوز کر دوں گی اب میں وارٹر پول ڈیزائن کرنے کے لیے پینٹ ٹول کی ہلپ لوں گی تو پہلے میں یہاں پر ایک گائٹ لائن لے کر یہاں پر رکھ لیتی ہوں کیونکہ مجھے اتنے ایریا میں وارٹر پول کو ڈیزائن کرنا ہے یہاں تک تو میں اس کے بعد پینٹ ٹول لوں گی اور یہاں پر کلک کروں گی یہاں پر کلک کرنے کے بعد اب میں یہاں پر کلک کروں گی میں اس کو سلیکٹ کروں گی اور سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس میں یہ والا گری کلر فیل کر دیتی ہوں اور اس گری کلر کو فیل کرنے کے بعد میں دوبارہ سے پینٹ ٹول لوں گی اور دوبارہ سے پینٹ ٹول لے کر اس کے ساتھ اب میں اندر والا ایریا ڈرو کرنا شروع کروں گی جو اس کی ہائٹ کو شو کر رہا ہو اس کو سلیکٹ کروں گی اور سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا ڈاک کلر فیل کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کے اندر والا ایریا ڈیزائن کروں گی تو میں دوبارہ سے پینٹ ٹول لے لیتی ہوں اور پینٹ ٹول لینے کے بعد میں یہاں پر کلک کروں گی اور بالکل اس کے ساتھ ساتھ کلک کر کے میں ایک شیپ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر کلک کروں گی اور یہاں پر کلک کروں گی اب یہ شیپ میں نے ڈرو کر لی ہے اب میں اسے سلیکشن ٹول کی مدد سے سلیکٹ کروں گی اور سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس میں سایان کلر فیل کر دیتی ہوں سایان کلر فیل کرنے کے بعد اب میں اس کے شیلڈ کو تھوڑا سا چینج کر لوں گی میں اس میں یہ والا شیلڈ فیل کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس گائیڈ کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتی ہوں کے بعد اگر ہم ٹری ایڈ کرنا چاہے ہیں تو سیمبل پینل میں سے لے کر ٹری بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں اس ٹری کو یہاں پر لے آتی ہوں اور شفٹ کے ساتھ اس کے سائز کو بڑا کروں گی اور بڑا کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پر لا کر پیسٹ کر دیتی ہوں اور یہ ہماری پرسپیکٹیو الیلسٹریشن ریڈی ہے اپنی نیکس کلاس میں میں آپ کو تری پوائنٹ پرسپیکٹیو گریڈ کو یوز کرتے ہوئے الیلسٹریشن کریئٹ کرنا بتاؤں گی اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکے آپ اپنے کوئسچنز اور ویوز نیجے کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوراں سے مل سکے